مدینہ منورہ آپ اللہ رب العزت سے عرض کرتے رہیے ایک روز حضرت بشر بن برہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ نے آپ کی زیافت کا احتمام کیا آپ تشریف لے گئے اور وہیں نماز زہر کا وقت ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محلے کی مسجد میں نماز کی امامت شروع فرمائی رخ انور حسب معمول بیت المقدس کی طرف تھا جب دو رکعتیں مکمل ہو گئیں تو جبرائیل امین اللہ تعالی کا پیغام لے کر حاضر ہوئے کہ باقی نماز کعبت اللہ کی طرف رخ کر کے پوری فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ انور بیت اللہ شریف کی طرف پھیر لیا اور صفوں کے درمیان میں سے گزرتے ہوئے دوسری سمت جا کر قیام پذیر ہو گئے تمام مقتدیوں نے بھی پیروی کی اور تمام جماعت کا رخ شمال سے جنوب کی طرف ہو گیا یہ مسجد قبلتین کے نام سے مشہور ہو گئی سبحان اللہ عطاعت رسول کی پاسداری کا یہ عالم تھا کہ کسی چہرے پر شک و شبے کے کوئی آثار نہیں تھے کسی لب پر کوئی سوال نہیں بلکہ سب اطباہ کا کامل نمونہ بن گئے حضرت رافع بن خدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حالت نماز میں تھے کہ کسی نے آ کر تحویل قبلہ کی خبر سنائی ہمارے امام نے اسی حالت میں اپنا رخ پھیر لیا تمام نمازیوں نے اس کی اقتدا کی موسیقی